اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ اومان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے پاکستان کے اندر اس وقت جو ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرنڈ بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جو سیاست سے ہٹ کر ہے وہ ہے ہم جنس پرست کی شادی اب آپ کہیں گے کہ پوری دنیا میں ہم جنس پرستوں کے شادی ہوتی ہے لیکن نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر یہ مایوب سمجھا رہا ہے لیکن اس کو اس سے بھی زیادہ مایوب اس لیے سمجھا رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی پہلی ایسی ہم جنس پرست شادی ہے جو کہ ایک مشہور شخصیت کی ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامنیل پر پڑھ لیا ہے کہ اس میں مبینہ طور پر جو نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے نجم سیٹھی اور جگنو محسن کے بیٹے علی سیٹھی کا اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چار افراد ہیں اپنے گھر کے یہ چاروں کے چاروں ہی بہت زیادہ مشہور ہیں کیونکہ اگر نجم سیٹھی کے آپ بات کریں تو پی سی بی سے ان کا تعلق رہا ہے وہ ایک انکر پرسن ہے وہ سیاست کے اوپر تجزی اور تفسر بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف اگر جگنو محسن کو دیکھا جائے تو بہت ہی بارش اور بہت ہی سلجیوی خاتون ہیں اور بہت ہی رچ فیملی سے ان کا تعلق ہے جو جگنو محسن کا اور سیاست سے ان کا تعلق ہے اور وہ اپنی ج جگہ پر اپنا ایک مقام رکھتی ہیں اور تیسری جگہ پر اگر دیکھا جائے تو ان کی جو بیٹی ہیں وہ بھی ایک اکٹرس ہیں لیکن اس وقت بھی بہت باتیں اٹھی تھیں کیونکہ ان کی جو بیٹی ہیں جو بنو محسن کی وہ کافی زیادہ بولڈ ہیں انہوں نے بھی اپنی تعلیم اور تربیہ جو ہے وہ لنڈن اور امریکہ سے پوری کی ہوئی ہے اور ان کے شوہر بھی وہاں سے پڑھے لکھے ہیں اور ان کے شوہر کا حلیہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے خاص طور پر ان کے شوہر جو ہے وہ ہاتھوں پر نیل پولش لگاتے ہیں کچھ لوگ سمجھیں گے کہ نیل پولش کا مقصد کیا ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہیں یا جو الگی بیٹی کے چیزوں کو یا جنس کی اوپر جو ہے وہ نہیں رکھتے اس چیز کا یقین وہ اپنی جو چھوٹی والی فنگر ہوتی ہے اس کی اوپر جو ہے وہ نیل پولش لگا کر اپنے خیالات کا یا اپنی اس طرح کی جیسٹر سے یعنی اس چیز کا اشارہ دیتے ہیں کہ وہ ہم جن جنس پرست ہیں تو جب ان کی بیٹی جگنو موسن کی بیٹی جو ہیں ان کی جب میں نے تصاویر دیکھی تھی سوشل میڈیا کے اوپر تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی کیونکہ جگنو موسن کے ساتھ ہم لوگ کام کر چکے ہیں خبرناک میں وہ ہماری ہوسٹ رہ چکی ہیں بہت ہی سلجوی خاتون ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نیکوں میں بد اور بدوں میں نیک تو ہوتے ہی ہیں اچھا بہرحال آج صبح سے ہی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ علی سی نجم سیٹی کے بیٹے ہیں انہوں نے بیسیکلی ایک ہم جنس پرست شخص کے ساتھ شادی کر لی ہے اور اس کی جنس جو ہے عورت نہیں بلکہ وہ ایک ٹرانس جنڈر ہے جس کے ساتھ انہوں نے شادی کیا ہے یہاں پر میں ایک چیز کلاریفائی کرتی چلو کہ ٹرانس جنڈر اور خاجہ سرا میں فرق ہوتا ہے اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں تو جس شخص کا نام بتایا جا رہا ہے میں اس کی مکمل بائیوگرفی آپ کو بتاؤں گی یہ بھی بتاؤں گی دوستی کہاں ہوئی تھی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ شادی کی تقریب کہاں ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ آپ تصاویر بھی دیکھیں گے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی جس بندے کا نام اس میں آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے علی سیٹی کی ان کا نام ہے جی سلمان تور سلمان تور کی تصاویر دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ شخص جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں اور یہ افواہیں جو ہیں یہ کافی عرصے سے گردش کر رہی تھی تقریباً عرصہ چھ سال سے کہا جا رہا ہے کہ موبیانہ طور پر جو علی سیٹی ہیں وہ تعلقات میں تھے کس کے ساتھ ان کے ساتھ یہ سلمان تور کے ساتھ سوشل میڈیا پہ یہ افواہ پہلے گردش کرتی رہی کہ انہوں نے ہم جنس پرستی کے طریقے سے انہی نارمز کو نبھاتے ہوئے جو ہے وہ شادی کی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ مایکرو بلوگنگ کی جو ویب سائٹ ہے ایکس یعنی کہ ٹویٹر اس پہ بھی آج پورا دن جو ہے وہ پسوری اور الگ بیٹی کیو جو ہے وہ ہیش ٹیگز جو اس کے ہیں یہ ٹرنڈ کرتے رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ علی سیٹی کی سلمان تور سے شاد کی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جب آئی تو لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور آنا بھی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پاک کی اندر تو اللہ تعالی نے بار بار لکھا ہے کہ جو ہم جنس پرست جماعتیں یہ قومیں ہوا کرتی تھی اللہ تعالی ان کو تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے کہ قومیں لوت آپ کے سامنے ہیں اور قرآن پاک کی کئی ایسی آیاد ہیں جس کا درجمہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے تم اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم تم سے بہتر لوگوں کو لے گائیں گے اور اس سے پہلے ہم کئی بستیوں کو تباہ کر چکے ہیں یہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں اچھا جی اب میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ علی سیٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا شمار پاکستان کے صفحے اول کے سنگرز میں ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی خبر کا آنا بہت ہی جسے کہتے ہیں نا شرمندگی کا باعث ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی علی سیٹی کے بارے میں ان کو کوئر جو ہے وہ لکھا ہے اب میں صحیح یہ لفظ اگر پرنانس نہیں کر پاری کوئر ہے یا کوئر ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ کیا ہے کوئر جو ہے وہ ایک انتہائی گھٹیا شخص کو پہلے کہا جاتا تھا انیسویں صدی میں جو ہم جنس پرستی کرتا تھا تو انیسویں صدی میں ہر وہ شخص کو بہت ہی گھٹیا ترین سمجھا جاتا تھا جو ہم جنس پرستی اور سمجھنا بھی چاہیے تو اس کو انہوں نے بیسیکلی کوئر کا لقب جو ہے وہ دیا ہوا تھا اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں انہوں نے کوئر کا جو مطلب وہ ذرا موڈریٹ فارم میں کر دیا ہے اور آج کے دور میں انہوں نے اس کو ایسے الفاظ میں اگر آپ دکشنری میں جا کے دیکھیں یا گوگل کریں گے اس ورڈ کو تو آپ کو پتہ چل دے گا کہ یہ وہ لفظ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو کہ ہم جنس پرست ہوتا ہے تو علی سیٹھی جو ہیں ان کو یہ واشنگٹن پوست نے لکھا ہے اچھا اب یہاں پر میں بتا دوں کہ یہ جو سلمان تور ہے جن کے ساتھ انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ شادی کی ہے اور کہاں پر کی ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہو لیکن پہلے اس بندے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بندہ کون ہے یہ بندہ جو ہے بیسیکلی سلمان تور اس کی جو عمر ہے وہ بتائی جاری ہے چالیس سال ہے اور پیشے کے لحاظ سے وہ ایک پینٹر ہے اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا آئی بروز بلا کے میک اپ کر کے اور وہ فیمیلز کے گٹ اپس میں آپ کو نظر آتے ہیں سلمان تور کا اگر آپ کام دیکھیں ان کی پینٹنگز آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیای جو ہیں وہ پیدائشی طور پر یہ تصوراتی زندگی کی اکاسی کرتے ہیں ان کے کام کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک طرف آپ کو جنوبی ایشیا اور دوسری طرف آپ کو نیو جو شہر کی جو تصوراتی ماحول ہے اس کے بیج میں ہم ماہنگی نظر آئے گی دونوں چیزوں کو یہ اکثر پینٹ کرتے نظر آتے ہیں اور یہ رہتے بھی امریکہ کے اندر نیو یورک میں ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جناب یہ جو پینٹنگ بنائی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ایک مرد نے مرد کو گلے لگایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے سگرٹ ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ کو شراب کا گلاس نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ کو ان کی سوچ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح کی سوچ کے مالک ہیں سن دو ہزار بائیس میں دی نیو یورکر کا ایک مضبون تھا اس میں سلمان تور نے کھلے عام اس بات کا اعتراف کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ دو ہزار چار میں موسم گرمہ کی تاتلات جو ہے وہ منانے کے لیے کچھ ہم جنس پرست دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے گئے تھے جن لوگوں کا انہوں نے نام لیا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہیں انہوں نے کہا تھا ایک کلیان نام ہندوی شخص تھا جو ان کے ساتھ گیا تھا ایک اعزاز الدین نام کا ایک شخص ان کے ساتھ گیا تھا خود جو ہیں سلمان تور تھے اور چوتھا دوست ان کا یعنی چوتھے بندے جوتھے وہ علی سٹھی تھے تو انہوں نے ان چار لوگوں کا نام جو ہے وہ لیا دو ہزار چار کوئی آج کی بات نہیں کتنا پرانا یہ وقت تھا یعنی کہ اس وقت اگر یہ لوگ آگر آج یہ چالیس سال کے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا ایجیز ہوں گی اور یہ اس وقت سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کھلے طور پہ یہ بھی کہا تھا کہ میں ان چاروں افراد کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ جو باقی کے دو لوگ تھے ان کے ساتھ میں ڈیٹنگ کر رہا تھا لیکن علی سٹھی کو میں اتنا قریب سے نہیں جانتا تھا چھے سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ میرا جو ہے وہ علی سٹھی کے ساتھ ایک عجیب قسم کا رشتہ ہے یعنی دوسرا سیکشول رشتہ ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ لیوین میں رہنا شروع کر دیں گے لیوین میں رہنے کا مطلب یہ تھا کہ نیو یورک کے اندر یہ رہتے ہیں پچھلے کافی عرصے سے اور انہوں نے اپارٹمنٹ کے اندر رہنا شروع کر دیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ غلط قسم کی تعلقات کو استوار کر سکیں اس نیوز کے مطابق دوسری سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تک ٹوٹر کے اوپر جو ٹاپ ٹرنڈز چل رہے ہیں اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ علی سیٹی نے جو سلمان تور ہیں ان کے ساتھ نیو یورک میں جا کے شادی کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ یہاں پر شادی نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر لوگوں کے ردی عمل یہاں پر سکرین کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہے حمزہ شہزاد نے لکھا کہ this is not funny at all this is not a meme content یہ کوئی مزاق اڑانے کا content نہیں ہے بلکہ this is haram and disguised اور we can't have any more LGBT cases in our society اور انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم نہیں اس چیز کو فورڈ کر سکتے ہمارا مذہب اس چیز کی جازت نہیں دیتا اور سب سے بڑے کر یہ کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز حرام ہے پھر اس کے بعد مریم نے کہا کہ بائیکوٹ علی سیٹی سانگز پھر اس کے بعد حارون بلوٹ جو ہیں انہوں نے ایک آیت جو ہے وہ کوٹ کی جس میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ لوگ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا کہ ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فہش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا اور یہ تو بہت چھوٹی سی ہے بہت ساری جگہوں پہ کہا گیا کہ ہم نے تباہ و برباد کر دیا ایسے لوگوں کو اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ شدید غصے کا برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اس کا مزاق بھی اڑا رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی سیٹی جو ہیں ان کو دادا بننے کا موقع نہیں ملے گا ہائے وہ دادا کیسے بنیں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ مزاق اڑا رہے ہیں کچھ لوگ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی سوشل میڈیا انفلوینسر یا کوئی مینسٹریم میڈیا کا سٹار جس کو ہم لوگ سٹار بناتے ہیں وہ چاہے کتنا بھی ٹیلنٹیڈ اگر وہ کوئی حرام کام کر کے آپ کو انفلوینس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرا خیال سے اس کو بین کر دیا جانا چاہیے یہ تو میرا ذاتی خیال ہے اب باریہ جناب جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئے شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں، ولوگز، انٹرویوز اور ساسی تذیر جانے کے لیے میسے کنیکٹیڈ دینا ہرگز نہ پھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان